پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان آلڈ آنڈر محمد عفیز شروع سے ہی سابق وزیراعظم عمران خان کے اس فیصلے سے خوش نہ تھے کہ ملک میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو بند کیا جائے جس کے لئے انہوں نے اپنے ساتھی کھراریوں مزباولہ آزر علی کے ساتھ بنی گالہ میں عمران خان سے ملاقات بھی کی تھی پچیس جنوری دوہزار بائیس کو محمد عفیز نے ویڈیو لنک کے ذریعہ ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ہم نے ان سے جب سوال کیا ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی حوالے سے تو ان کے کیا کہنا تھا اس بارے میں عمران خان کے اغدامات کو لے کر وہ خوش نہ تھے انہوں نے کیا جواب دیا ہمارے سوال کا آپ کو دکھاتا ہے محمد عفیز صاحب نہیں میرا اطراز ہے ان پر اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویلیڈ ہے اور ابھی بھی ویلیڈ ہے کہ آپ کا پاس جو آپ نے فیصلہ لیا جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ پاکستان کی دومیسٹر کرکٹ کمپیٹٹیٹیو ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے لیکن انفارسنیٹلی آپ کے پاس جو بھی آپ کے رائٹ ہینڈ تھے جو بھی آپ کے ہیلپنگ ہینڈ تھے آپ نے ان کو تو کٹ کر دیا ان کو تو علیدہ کر دیا لیکن آپ کے پاس آلٹرنیٹ ریڈی نہیں ہے ابھی تک پچھلے چار سال میں پاکستان کی کرکٹ یا سپورٹس کو لے کے ابھی تک کوئی ایسے آلٹرنیٹ جو ہے وہ ریڈی نہیں کیے گے جس کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہو سکیں ہم لوگ ہوا میں کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا اس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ تمام لوگ جو آپ کے ہیلپنگ ہینڈ تھے ان لوگوں کو مزید ریفارم کر کے بہتر کام لیا جا سکتا تھا اگر آپ کے پاس آلٹرنیٹ ریڈی ہوتا تو آپ اس آلٹرنیٹ کو پہلے تیار کر لیتے اس کے بعد اپنے ہیلپنگ ہینڈز کو ریدہ کرتے ہیں نیا گھر آپ کا بنا نہیں پرانا گھر آپ نے توڑ دیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ابھی بھی ریکنسیڈر کرنے کے قابل ہے اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کمپیٹیٹیو کرکٹ کروانے کے لیے ضروری نہیں کہ پاکستان کے لیے چھے ٹیمز بنیں آپ کمپیٹیٹیو کرکٹ دس ٹیم کی بھی کرا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی اگر دپارٹمنٹ اچھا رول پلے کر رہا ہے تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں وہ آپ کے ہیلپنگ ہینڈز ہیں آپ کی فینانشل جو نیڈز ہیں پلیئر سی اس کو پورا کرنے میں وہ اہم رول پلے کر دیتے جو اپورچونٹیز ہیں وہ وہ پروائیڈ کر دیتے تو اگر وہ یہ دونوں کام آپ کی سوچ کے مطابق کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہے تو ان کو ساتھ لے کے چلنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اس کے فیصلے کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ میری آج بھی ریزرویشن ہے میں ایسے ایکس کرکٹر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے یہ بہتر فیصلہ نہیں تھا اس کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کرنے کے ضرورت ہے اور وہ تمام ہیلپنگ ہینڈز جو آپ کے ساتھ تھے آپ کے ساتھی تھے اس سفر میں ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے سلمان بٹ صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف آ جاتا ہوں یہ جو محمد عفیز نے کہا کہ واپسی ضروری ہے سکندر بک صاحب آسے مجھتبہ پروفیسر عجاز فاروقی صاحب سب یہی بات کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیا دپارٹمنٹ ٹرکٹ کی واپسی سے پاکستان ٹرکٹ کی بھکا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف لوگوں کو روزگار دینا ہی پاکستان ٹرکٹ کا کام ہے یا کالیٹی ٹرکٹ اور کونٹیٹی یہ بھی میٹر کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چھ ٹیموں کا انہوں نے سسٹم بنایا ہے تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں انہوں نے کی یہ پہلے پنٹینگولر کے نام سے ہوتا تھا اس میں ایک ٹیم ایڈ کر دی وہ زیادہ اگر کوالٹی کی بات تھی تو وہ تو پانچ ٹیموں کا ہوتا تھا پنٹینگولر اور اس میں سٹریم لائننگ یہ ہوتی تھی کہ ساری جو دپارٹمنٹس کی ٹیمیں کھیلتی تھی اس کے بعد ریجنز کی ٹیمیں کھیلتی تھی جو ہنڈرڈ بیسٹ پرفارمرز ہوتے تھے جو کہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ایک فلٹر ہو کے سو پلیر اس سال کے جو بیسٹ ہوتے تھے وہ ہنڈرڈ پنٹینگولر کھیلتے تھے تو وہ تو اس سے زیادہ ٹیف تھی وہ اسی سال کے پرفارمرز آ جاتے تھے اور ایک آپ کو فلٹر آپ کو ٹاپ پرفارمرز ملتے تھے جو آپ نے کچھ نیا نہیں کیا آپ نے دپارٹمنٹ اور ریجنز کو ختم کر دیا پنٹینگولر میں آپ نے ایک ٹیم ایڈ کر دی اور آپ نے اس کو نیا سسٹم کہنا شروع کر دیا اور کسی نے اس بارے میں بات ہی نہیں کی پنٹینگولر ہر سال ہوتی تھی جس کو انہوں نے لیٹلی کچھ سال سے پاکستان کپ کہہ کے کرایا جو پہلے ٹیموں کے یہ سبائی ونڈے کرا دیتے تھے جو کہ پہلے فور ڈے کرکٹ ہوتی تھی ایم شور آسف بھائی نے کھیلیا اور ان کو یاد آگئے ہوگی کہ جو ساری کھیل کے اپنے دپارٹمنٹ سے پنٹینگولر کھیلتے تھے تو نیا تو کچھ کیا ہی نہیں ہے انہوں نے دپارٹمنٹس ییس دے ویل ہیلپ پیپل بکرز سسٹم کی بیوٹی یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے اچھوں کو نکال لے اور باقیوں کو کہے کہ گھر جاؤ سسٹم کی ایکسسلنس یہ ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کو انیبل کرے ان کو قابل کرے اس کام تاکہ کمپٹیشن بڑے اور وہ لوگوں کے کم ہونے سے نہیں چیز اچھی ہوتی زیادہ لوگوں کو انیبل کرنے سے قوالیٹی آتی ہے یہاں میں بلیو اور یہاں وہ سسٹم سلمان بہت صاحب اپنی بات پر قائم ہے اور نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں جس کی قیادت عمران خان صاحب نے کی تھی جو سابق کپٹان تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق وزیر آزم ہے اب پاکستان کو ٹائٹل جتوانے میں نائنٹی ٹو کا اہم کردار ادا کرنے والے لیجنری بیٹسمن قومی ٹیم کے سابق کپٹان جاوید میاداد نے بھی ماضی میں عمران خان کے دپارٹمنٹ کرکٹ کماتے تھے تو آپ موجودہ کرکٹر کیا کریں کیونکہ آپ کاؤنٹی میں تو اتنا پیسہ رہا نہیں نائن خان آئین منیسٹر بھائی آپ نے خود یہ کھیلی ہے تم نے انگلینڈ میں کاؤنٹی نہیں کھیلی آج کاؤنٹی میں پیسہ نہیں ملتا ہم پاگل کے بچے تھے وہاں کھیلتے جاگے کیوں کہ پیسے کی وجہ سے کھیل رہتے ہیں اور پیسے کی وجہ سے میری اولاد کو میں نے کرکٹ نہیں کھیلائی میں نے ان کو پڑھایا کیونکہ میں بہت سوس اس نے مجھے بتا ہے کہ کرکٹ سپورٹس اور پڑھائی ساتھ نہیں چل سکتی وہی ٹائم کھیلنے کا وہی پڑھنے کا بھی ہے تو یہاں پر آپ کو پاکستان میں اگر اقل مند اس ملک کو چلانا ہے اس ملک کی ہر چیز کو دیکھ کے آپ جو نظام لاؤگے وہ کامیاب ہوگا آسف مشتبہ صاحب جاوید میداد کی کپتانی میں بھی آپ کہلے عمران خان صاحب کی کپتانی میں بھی آپ کہلے سوال یہ ہے جو جاوید میداد سوال اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب کو دپارٹمنٹ کے کٹ ستنا مسئلہ کیوں رہا کیونکہ وہ تو خود ماضی میں پاکستان انٹرناشنل لائن کے لئے کہلے ہیں اب یہ تو زیادہ بیٹر وہ بتا سکتے ہیں جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا ہمیشہ جو سلمان نے بار کی یہ آسٹریلیا کی فارم آف کریٹ کو زیادہ فینسی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ یہ آپ کو پتا ہے ان کی آج کی بات نہیں جب سے انہوں نے پی آئی اے چھوڑی تھی اس وقت سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ دپارٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور ریجن ہونی چاہیے کہ کراؤڈ آئے گا اور یہ سب چیزیں آئیں گے وہ چیزیں ہوتی رہی ہیں ریجن کرکٹ ہوتی رہی ہے سیٹی آپس پہ کھیلتے رہے ہیں دپارٹمنٹ الگ کھیلتے رہے ہیں لیکن یہ جو چیزیں جو ہے جو جاید بھائی نامیشہ بولا بلکل صحیح بات کر رہے ہیں کیونکہ جو نے بڑی پتہ یہ بات کی جو کھیلنے کا ٹائم ہے وہ پڑھنے کا ٹائم ہے تو ایک بچہ جو ہے یہ ایک پلئر وہ ایک وقت میں دو چیزیں کیسے کر سکتا ہے اگر وہ پڑھ پیلے تو ایک نومل سی اس کے ایڈیوکیشن ہوتی جس کے بعد اگر وہ چھوڑ بھی دے یا اسپورٹ چھوڑ بھی دے تو اس کے بعد اس سے کوئی نوکری بھی نہیں ملنی کسی 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 نوکری نہیں ملنی تو یہ کرگیٹ ہی جو ہے یا اسپورٹ سی جو ایک کالیفیکیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو پلئرز کو جاؤس ملتی ہیں اس کے بعد جو وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی کالیفیکیشن کے ساپ سے ان کے آفیس پہ چلے جاتے ہیں کام کرتے ہیں اور آپ کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں بینکوں میں ہمارے ریٹائر کرگیٹرز اچھی پوسٹوں پہ رہے ہیں پی آئیے میں اچھی پوسٹوں پہ رہے ہیں ہر جگہ اچھی پوسٹوں میں کام کیا انہوں نے کیونکہ ایک سپورٹس میں بے شک اس کی ایک نوامل سی کالیفیکشن بھی ہو لیکن اس کی کانفرنس نیویل اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جاپس پہ جب جاتا ہے تو اس کی ریشن میکنگ جو ہے وہ زیادہ افیکٹیب ہوتی ہیں دوسروں کی مطلب پر اس بات کیونکہ وہ نیڈر ہوتا ہے تو اس طرح وہ کافی لوگوں تک ہیں پی آئیے میں لوگوں نے جو ہے وہ اسٹیشن مینجر سیلز مینجر اوورسیز پوسٹنگ کی ہے اس کی اس کی وجہ سے وہ کوئی اتنے زیادہ کوئی ایبسلوٹلی کوئی ہائیلی کالیفائیڈ نہیں تھے لیکن ان کی افیکٹیشمس جو ان کی جاپ کی اچھی تھی جو دپارٹمنٹ کرکٹ میں کام بہت ضروری آتی ہے لیکن افسوس کہ ہماری جو تین ساتھ ایک کرکٹ بند ہے آپ کے سامنے ہیں یہ سیل سسٹین ہو جب تک سیل سسٹین ہو ہی سکتا ہے آپ موزم ملین آف روپیز پر ای آر خرچ کرنے پیسہ کہاں سے آئے گا بجائے سے کہ پیسہ جب دپارٹمنٹ کرکے کھیلتی تو دپارٹمنٹ کرکٹ بوڑ کا تو ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا تھا گراؤنڈ کی فیز بھی دپارٹمنٹ دیتی تھی پیر کی فیز شاید بوڑ دیتی تھی مطلب ایون ہر چیز جو بولے بھی جو بھی ایکسپنسیز ستے وہ دپارٹمنٹ خرچ کرتی تھی پیئروں کا بھی ٹیک کے دپارٹمنٹ کرتی تھی پوڑ کا تو کرکٹ بوڑ خرچ ہی نہیں ہوتا تھا تو ابھی جو ایکسٹر ایکسپنسیز آگے ہیں اس کی وجہ سے بہت سائی چیزیں جو آپ چیزیں خرچ کر سکتے تھے آپ شاید نہیں خرچ کر پا رہے ہیں صرف ایک چیز کا فائدہ ہوئا ہے کہ ہمارے جو کرٹرز ہیں ان کو موسٹی جو ہے ان کا فائدہ ہو کہ بہت سائی ریزنس پہ اور بہت سجگہوں پہ ان کو کوچیز اسٹیسن کوچی سیلیکٹر کوچسر کی چیزیں بل گئے ہیں لیکن ہمیں ابھی اپنے کرن پلیئر کبھی سیکھنا ہے کہ وہ کیسے سروائف کریں گے وہ کیسے سسٹین کریں گے اس پانیشنل موڈل کے اندر تو یہ بڑا کوشن مارک ہے دپارٹمنٹ ڈیلس سے ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کرنے کے لیے آصف مشتبہ صاحب